بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زہے بدریس اور آپ تیک رہے ہیں زہے بدریس فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گڑھ والے چاولوں کی ریسپی کہ گڑھ والے جو چاول ہیں یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور ان میں کس ٹائم کونسی چیز ایڈ کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اکثر لوگ چاول بناتے ہیں تو ان کے جو چاول ہیں وہ گھل جاتے ہیں پپاسا بن جاتے ہیں اور چاولوں کی جو اصل حالت ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی تو آج میں جس طریقے سے چاول بناوں گا تو آئی ہوپ کہ چاول جو ہیں وہ نہ ہی جڑیں گے اور نہ ہی یہ پپاسا بنیں گے بلکہ چاولوں کی جو حالتوں بھی وہ برقرار ہی رہے گی تو آج میں ان تمام باتوں کو آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کو شروع سے آٹھ تک لازمی دیکھنا تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے چارش بنانے کے لیے میں نے ایک کلو گڑ لی ہے تو چاول جو ہیں وہ ہمارے ڈھیڑ کلو ہیں تو ایک کلو گڑ لی ہے تو گڑ جو ہے یہ ہمارا گھر کا بنا ہوا خالص گڑ ہے تو اسی کو استعمال کریں گے تو یہ دیکھے ایک برتن لے لیا ہے اور اس میں گڑ کو ایڈ کر دیں گے چارش بنانے کے لیے گڑ کو مکمل ایڈ کر دی ہے تو ہم پتیلی کو چلے پر چڑھا دیں گے چلے پر چڑھانے کے بعد ہم اس کو تقریباً بیس منٹ تک پکائیں گے اس دوران چارش جو ہے یہ اچھے سے تیار ہو جائے گی اور فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی رکھیں گے تو تقریباً بیس منٹ کے بعد چارش جو ہے وہ مکمل تیار ہو چکی ہے اور اس کو وائل آ چکا ہے تو ہم چمچ کی مدد سے اس کو چیک کر لیں گے کہ گڑ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو یہ دیکھے چارش جو ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو ہم اس کو چلے سے نیچے اتار لیں گے اس کے بعد میں نے ایک برطن لیا اور اس کو چلے پر چڑھا دیا اس میں دو کپ جہاں وہ گھی کے ایڈ کریں گے گھی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم گھی کو اچھے طرح سے پکائیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ اچھے سے گھی کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو گھی جو ہے یہ وہ ہلکا براؤن ہو چکے تو ہم نے چلے سے نیچے اتار لیا اور اس میں تین عدد چھوٹی لائچی ایڈ کریں گے تو جو ہم نے چارش تیار کی تھی اس کو گھی میں ایڈ کر دیں گے اس کو احتیاط سے ایڈ کریں گے تاکہ گھڑ کی جو مہل ہے وہ نیچے ہی بیٹھی رہے چارش کو ایڈ کرنے کے بعد برطن کو چلے پر چڑھا دیا اور ہم چارش کو اچھے سے اور پکائیں گے تاکہ اس پر بوائل آ جائے تو اس کے بعد میں نے 1.5 کلو چاول لیئے اور ان کو اچھے سے واش کر لیئے اور چاولوں کو ہم چارش میں ایڈ کر دیں گے چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم چاولوں کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس کی جو چارش ہے یہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو چارش جو ہے یہ ہاف خوشک ہو چکی ہے تو ہم آہستہ سے چمچ کو اس میں ہلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنے خوشک میوہ جات ایڈ کریں گے جن میں ناریل کشوش اور چھوارے ہیں اور ہم چمچ کی مدد سے چاولوں کو آہستہ سے مکس کریں گے اس طرح سے چاول جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم چارش کو پانچ منٹ تک اور پکائیں گے تو پانچ منٹ کے بعد چارش جو ہے یہ کافی خوشک ہو چکی ہے تو چاول جو ہے یہ دم لگانے کی حالت میں آ چکے ہیں تو ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے اور ہم چاولوں کو پندرہ منٹ تک دم لگائیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد چاول جو ہے یہ تیار ہو چکے ہیں تو ہم چمچ کی مدد سے ان کو اچھے سے مکس کریں گے چمچ کی بیک سائیڈ سے ہم ان کو اچھے سے ہلائیں گے اس طرح سے چاول جو ہے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور ان کی حالت جو ہے یہ برقرار رہتی ہے تو پتیلی کو ہم چلے سے نیچوں تار لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں ان کو سرل کرنے کے طرح تو میں نے ایک خوبصورہ سی پلیڈ لی ہے اور اس میں اپنے گڑھ والے چاولوں کو ایڈ کر دیں گے تو ماشاءاللہ چاول جو ہیں یہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنے ہیں اور چاول جو ہیں یہ جڑے بھی نہیں ہیں اور پپا بھی نہیں بنے اور چاولوں کی جو حالت ہے وہ بھی برقرار ہے گڑھ والے چاول جو ہیں یہ بچے اور بڑھے بڑے شوک سے کھاتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسے کے ساتھ دے آپ زہیب دریس کو اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ موسیقی